پن میں تعلیم میں ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ مباک کر دیا گیا چھٹی ساتمی اور آٹمی کی کلاسز اب 21 ستمبر سے نہیں ہوں گی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا اہم اعلان کہا اب تر صورتحال پر میڈل کلاسز کی تاریخ بڑھا سکتے ہیں صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کسی کو آن لائن کلاسز سے نہیں روک سکتے کسی بچے کو وائرس ہوا تو مزید پھیلے گا ہم بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ایک تو ہم شروع میں سارے بچوں کو سکول نہ بھیجیں تاکہ سکولز میں بچوں کی تعداد کم ہو اور جو ایس اوپیز بنائی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درامت کرنے کا ایک پریکٹیکل ہمارا ایکسپیریونس ہو جائے کہ وہ کس حد تک ہم اس پر ایمپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں کس حد تک انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو کئی سکولوں میں اور کچھ نامور سکول بھی ہیں کچھ نامور سکول بھی ہیں جو بڑی جو جن کی چینز ہیں برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں ایسی سکول بھی ہیں وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پر چوکیدار کو ماسک نہیں تھا ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگائے ہو تھا اس طرح میں نے لیچے کیا ہوا ہے یا نہیں تھا اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں اس وقت ہو رہی ہیں کل انہی سکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑے گی جب آٹھویں جماعت ساتھویں جماعت چھٹی جماعت کے بچے جائیں گے اور پھر اٹھائیس تاریخ سے انہی سکولوں میں ہنڈرٹ پرسنٹ سٹرنگ کے ساتھ پورے طالب موجود ہوں گے جس میں پری پرائمری بھی ہوگی پرائمری بھی ہوگی موسیقی